بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں سمری آف پولیٹکس اور میں ہوں محمد اشفاق ناصرین لگتا ہے کہ شہباز شریف نے بے عزت ہونے کی قسم کھائی ہوئی ہے اور بہت ساری خوبیوں کتاراں شہباز شریف میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اردو کے ساتھ ساتھ گلابی انگلیش بھی بول لیتا ہے جی ہم بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلابی اردو تو سنا ہے اب یہ گلابی انگلیش کان سے نکل آئی بھلا ہو شہباز شریف کا جس رہی یہ گلابی انگلیش مطارف کروائی مسکرہ وسیر آسم شرماتا تو ہے ہی نہیں میرے میرے لکھ بڑا خراب ہے ویری بیڈ لکھ سو دسو 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 سلیم الطاف وسیر آسم شہباز شریف کی جانب سے انگلیش ٹیم کے حساس میں وزیر آسم ہاؤس میں عشائیہ کا اعتمام کیا گیا اس موقع پر پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی اور افیشلز بھی موجود تھے وسیر آسم نے پیر کی رات اس نام آباب میں انگلینڈ کر کے ٹیم کے حساس میں دیئے گئے عشائیہ سے خداف کرتے ہوئے ایک تاریخی موقع پہ یہ کہا کہ سترہ سال بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہے بدقسمتی سے آخری دورہ دوزر پانچ پہ ہوا تھا تب پاکستان کو شدید انتہا پسندی اور دشتگردی کے حملوں کا سامنا تھا انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے ساتھ پاکستان کے شاندار تعلقات ہیں اور کرکٹ ٹیم آہم اناسب میں سے ایک ہے وزیر آسم نے پاکستانی کرکٹ کی حمایت کرنے پر برطانی ہائی کمیشٹر اور برطانی حکومت کا شکریہ ادا کیا انہوں نے رابل پنڈی ٹیسٹ میچ پہ ایک پاکستان کو ہرانے پر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو مبارک با دی وزیر آسم نے اس موقع پر اول کے ہیرو فیصل محمود اور لیٹل ماسٹر کے نام سے معروف حنیف محمد زویر پاکستانی کرکٹ لیچنز کو خیراجے تحسین پیش کیا تھا بس خیراجے تحسین کیا پیش کرنا تھا پاکستان کو بے عزت کروانا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ گوری چمڑی دیکھ کر چیاری گلاؤسم مکھلا جاتا ہے سب سے پہلے وزیر آسم صاحب کیوں انگلیش کا کورس کروانا چاہیے کیونکہ کئی سے یہ بندہ وزیر آسم نہیں لگتا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانگری سکول کا چپڑا سی بول رہا ہے آج کے بعد کرکٹ دیکھنا بند اتنی انسلٹ اتنی کے حد ہی رہی کرائی بنیسٹر نے پاکستان اور پاکستانی قوم کی بے عزتی کروا دی نہ انگلیش آتی ہے اور نہ انگلیش میں جھوٹ بولنا آتا ہے انگلیش ٹیم کی جیت کا مسہ کرکرا کر دیا پاکستانی ٹیم تو پہلی پریشان ہے اوپر سے ایسی گورابی انگلیش کے بعد بندے کا دل چاہے اپنا سر دیوار پر مار دے گورابی انگلیش کیا کنگ تھی جس موقع پر وزیر آسم نے انگلیش ٹیم کو اپنے بچپن کے واقعات سنانے لگ گئے وسیر آسم شہباز شریف نے پنڈی ٹیم میں انگلیش ٹیم سے شکست کے بعد قومی ٹیم سے ملتان ٹیسٹ جیتنے کا وعدہ لے لیا شہباز شریف نے راول پنڈی ٹیسٹ جیتنے پر انگلیش ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کو کمبیک کرنے کی بات کی امید ہے کہ قومی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ میں کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ سترہ سال بعد انگلیش ٹیم نے پاکستان میں ٹیسٹ کھیلا دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ مشترکہ ہے شہباز شریف نے کہا کہ بڑی قربانیوں کے بعد ملک میں امن قائم ہوا ہے دشتگردی کے خلاف جنگ میں فورس اور عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں شہباز شریف نے کہا کہ انگلیش کبتان سہرہ متاثرین کے انداد کے لیے آگے آئیں میں ان کی پوری قوم کی جانب سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے پاک برطانیہ دوستی کا نعرہ بھی لگایا وزیراعصب شہباز شریف نے صحافیوں سے غیر عصبی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں کھیلوں کی ترقی کے لیے کوشہ ہے انہوں نے دیپارٹمنٹس کو بحال کرنے کے لیے اپنامے پر عمل درامت نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے ملٹی سیکیٹری سے ریپورٹ طلب کی دیکھا شہباز شریف کی قریبازیاں آئے ہماری قسمت ایسا اکماران چنا گیا جسے را اردو آگتی ہے اور نا انگلش ایسا جاہل پاکستان کا وسیر آسم ہے اور ہم وطن ایسیس کی ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں کون سا پاغل تھا جس نے اسے مسلط کیا ہے بندہ ایک اچوبہ ہے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا پلیز اس ملک کا وساق مت بناو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں غریب تو تباہ ہو چکا ہے مگر ملک میں بھی تباہی بلکل قریب ہے یہ پاغل شریف تو ایسے پاکستان کی بیسلی کرواتا چلے سے آ رہا ہے اس کا ایک مشہور فکرہ ہم دکھا رہے ہیں ایسے ہی تو ہماری قوم دنیا میں جنگ ہسائی نہیں کرواری جہاں تک تاجب کے صدر کے احساب ملاقات کے دورا شہباز شریف نے کیا کیا آپ کو دکھایا تھا شہباز شریف کو کم از کم ہاتھوں کا استعمال کر دینا چاہیے نہ کوئی مینرز ہے نہ کوئی اکل ہے نہ کوئی دمیز ہے نہ بکار ہے نہ شایستگی ہے ہر کسی کو زبردستی کھینچ کر خواہ مخواہ تھبکیاں دینا نیچے بیکاریوں کی طرح چپکنا زبردستی فری ہونا کیا نمونہ نفسیاتی جو وسیر آسم ہیں وہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے نہ کیوں پرسنیلٹی نہ کردار نہ کلمت اے خان صاحب تھے عوام کی طاقت سے آنے والے وسیر آسم جہاں بھی گئے مثال بن گئے پھر شاہے اقوام مدائدہ یا ڈالنٹریپ سے مرقا جبکہ دوسری جہانی وسیر آسم شہباز شریف سفارتی آداب سے ناشتہ دنیا بھر میں ملک کے لیے جنگہ سائی کا باعث بننے والے دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کے عجوبہ وسیر آسم شہباز شریف